وَيَفْعَلُ فِي الْرَكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْرَكْعَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ تَقْرَارُ الْأَرْكَانِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِیرَةِ الْأُولَى نماز کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے گزشتہ سبق کے آخر میں بیان ہوا تھا کہ جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے یعنی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لے پھر کیا کرے نماز پڑھنے والا اپنے پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جائے اور اپنے ہاتھ بھی زمین پر نہ رکھے اور بیٹھے بھی نہ سجدے سے اٹھ کر بیٹھے بھی نہ جلسہ بھی نہ کرے اور ہاتھ بھی زمین پر نہ رکھے بلکہ ہاتھ کہاں پر رکھتا ہوا کھڑا ہو جائے گھٹنوں پر رکھتا ہوا کھڑا ہو جائے گھٹنوں کا سہارا لے اور دلیل ذکر ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں پر اٹھتے تھے بھئی پنجوں پر اٹھتے تھے تو معلوم ہوا زمین پر سہارہ نہیں لیتے تھے بھئی کیونکہ اگر انسان زمین پر سہارہ لے گا تو پھر پنجوں کے بل اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی زمین پر سہارہ اور نیز معلوم ہوا جلسہ استراحت بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ اگر جلسہ استراحت کرتے ہوں پھر بھی پنجوں پر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی وَيَفْعَلُ فِي الرَّقَعْتِ السَّانِيَةِ مِسْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّقَعْتِ الْأُولَى اور نماز پڑھنے والا کرے گا دوسری رقعات میں بھی اسی طرح جس طرح اس نے پہلی رقعات میں کیا تھا یعنی اسی طرح سارے افعال سرانجام دے گا کیونکہ لِأَنَّهُ تَقْرَارُ الْأَرْقَانِ کیونکہ یہ کیا ہے ارکان کا تقرار ہے دوسری رقعات اس میں وہی ارکان کا تقرار ہوگا یہ اسی کی طرح ہوگی مگر یہ کہ اس میں استفتح نہیں پڑے گا اور تعوض نہیں پڑے گا بھئی استفتح بھئی وہ جو شروع میں سنا پڑھتے ہیں اس کو استفتح کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیر یہ سنا یہ ہے استفتح یہ دوسری رقعات میں نہیں پڑے گا صرف یہ پہلی رقعات میں ہے اور نیز اسی طرح دوسری رقعات میں عوض باللہ بھی نہیں پڑے گا وہ بھی صرف کس میں ہے پہلی رقعات میں ہے یہ معنی ہے اِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّزُ مگر یہ کہ اس دوسری رقعات میں استفتح نہیں کرے گا اور تعوض نہیں کرے گا لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً اس لئے کیونکہ یہ دونوں یعنی استفتح اور تعوض یہ مشروع نہیں ہوئے مگر ایک ہی مرتبہ یہ نماز میں ایک ہی مرتبہ مشروع ہوئے ہیں ایک ہی مرتبہ ان کو کیا جائے گا بھئی وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِیرَةِ الْأُولَى اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز پڑھنے والا نہیں اٹھائے گا وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اور نماز پڑھنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا إِلَّا فِي تَكْبِیرَةِ الْأُولَى سوائے پہلی تکبیر کے یعنی جب نماز کا آغاز کر رہا تھا تکبیرِ تحریمہ کہتے ہوئے صرف اس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں اس کے بعد کسی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھانے خلاف اللی شافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے فِر رکوع وفِر رفع منہو رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے وقت گئے اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں رکوع میں جھکتے وقت اس وقت بھی رفع یدین کیا جائے گا اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیا کیا جائے گا رفع یدین کیا جائے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا لِقَوْ لِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول نہیں یہ ہماری دلیل آگے ذکر ہو رہی ہے اور ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا سوائے تکبیرِ اولہ کے بخلاف امام شافی رہنلا کے رکو میں اور رکو سے اٹھتے وہ اور تو یہ مطمئن میں کیا تکبیرِ اولہ کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِ إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَا کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر سات جگہوں میں سات جگہیں ہیں تکبیرات الافتتاح ایک تو تکبیر افتتاح نماز کے آغاز کی جو تکبیر ہے اس میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے یعنی تکبیر تحریمہ میں وَتَقْبِیرَتُ الْقُنُوتِ اور دوسری کیا ہے تکبیر قنوط کے دوسری میں دعا قنوط پڑھنے کے لئے اس کے لئے جو تکبیر پڑی جاتی ہے اس میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے وَتَقْبِیرَاتُ الْعِيدَيْنِ اور جو دونوں عیدوں کی تکبیریں ہیں زائد ان میں کیا کیے جائیں گے ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو یہ حدیث میں آ رہا ہے وَذَكَرَ الْأَرْبَعَ فِي الْحَجِّ اور حضور علیہ السلام نے چار کو ذکر فرمایا حج میں تو یہ تین یہ ہیں اور چار جگہیں کس کے اندر ہیں حج کے اندر ہیں وہاں پر رفع یدین کیا جائے گا اور اس کے اندر دیکھئے رکوع سے اٹھنے اور جھکنے ان دونوں جگہوں کا ذکر نہیں معلوم ہوا رکوع میں جھکتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کیا جائے گا وَالَّذِي يُرْوَا مِنَ الْرَفْعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَبْتِدَائِ اور امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا رکوع میں جھکتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی کیونکہ حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں وَالَّذِي يُرْوَا مِنَ الْرَفْعِ اور وہ جو روایت کیا گیا ہے میرا الْرَفْعِ یعنی اٹھانا ای دونوں ہاتھوں کا محمولن عَلَى الْعَبْتِدَا یہ کس پر محمول ہے ابتداء پر شروع کے اندر حضور علیہ السلام نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے لیکن پھر آپ نے اس کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو آپ کا آخری عمل کیا ہے رفع یدین کو ترک کرنا ہے اور یہ ہم ویسے نہیں کہتے جیسے کہ نقل کیا گیا ہے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں مسجد الحرام میں تھے مقام مکرمہ میں ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع میں جھکتے وقت بھی اس نے رفع یدین کیا اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو اس سے فرمانے لگے بھئی یہ حاشی میں حدیث دی ہوئی ہے اس سے فرمانے لگے لا تفعل کیسا نہ کرو فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعْلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُمَّ تَرَقَ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو حضور علیہ السلام نے کیا سُمَّ تَرَقَ پھر اس کو چھوڑ دیا معلوم ہے یہ ابتدا میں تھا حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تو کہتے ہیں وَالَّذِي يُرْوَى مِنَ الْرَفْعِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَبْتِدَاعِ قَدَانُ نُقِلَ عَنِ بِنِ زُبَیْرِ رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ جو روایت کیا گیا ہے رفع کا یعنی ہاتھوں کے اٹھانے کو وہ محمول ہے ابتدا پر جیسا کہ نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے تو بھئی یہ رفع یدین کا مسئلہ اور اس میں بڑا اختلاف اور بڑی کتابیں لکھیں علامانے بھئی بڑی کتابیں حالانکہ اختلاف صرف اولویت یا سنیت کے اندر ہے یا اختلاف معمولی سا ہے ہمارے نزدیک اولا کہیں یہ یوں کہ سنت جو ہے وہ ترک رفع یدین ہے جبکہ امام شافر نزدیک سنت کیا ہے رفع یدین ہے بھئی سی اختلاف صرف اولویت میں ہمارے نزدیک اولا ترک ہے ترک رفع یدین اور ان کے نزدیک اولا کیا ہے اولا رفع یدین ہے یہ یوں کہ ہمارے نزدیک سنت ترک رفع یدین ہے اور ان کے نزدیک سنت کیا ہے رفع یدین سی اختلاف صرف اولویت یا سنیت کا ہے اور ہمارے نزدیک بھی اگر کوئی رفع یدین نماز میں کرتا ہے تو یہ مفصید سالات نہیں ہیں ہاں اولا یہ ہے کہ کیا کرے تر کے رفعیدین کرے اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک بھی اگر کوئی رفعیدین کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز کو فاسد نہیں ہوگی ہاں اولا اور سنت کیا ہے ان کے نزدیک رفعیدین تو یہ صرف اولویت اور سنیت کا استلاف ہے اور اس میں علماء نے بڑی کتابیں لکھیں تو یہ کوئی بڑا استلاف نہیں لیکن بہرحال چونکہ رفعیدین ایک محسوس چیز ہے آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اس وجہ سے دل میں ذرا تعصب کا پھر احساس بھرتا ہے سمجھ میں آیا بھئی ایک آدمی آپ کو نظر آرہا ہے وہ کیا کر رہا ہے رفعیدین کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ کچھ تعصب کا احساس ہوتا ہے اور انسان کی اس کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے علماء نے اس کے اندر مستقل کتابیں لکھیں اگرچہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں صرف مسئلہ کیسے چیز کا ہے اولویت یا سنیت کا اور اس میں بھی یاد رکھئے میں نے ذکر کیا اخناف کے پاس ہر مسئلے میں پہاڑ کی طرح مضبوط دلائل موجود ہیں بہت سے دلائل بھئی اگر یہاں ذکر کیے جائیں تو میرا خلق کئی سبق صرف ان دلائل پر ہی سرخ ہو جائیں بھئی تو کئی سبق صرف دلائل ہی ہم ذکر کرتے چلے جائیں اپنے تو آسان جواب یہ بہرحال یاد رکھئے کہ یہ کیا ہے جیسے صاحبِ ہدایہ نے ذکر کیا یہ ابتدائے افلام کے اندر تھا اور آخری عمل حضور علیہ السلام کا ترکِ رفعیدین تھا نیس ہماری دلیل یہ بھی ہے کہ خلقہِ راشدین کا عمل ترکِ رفعیدین ہے خلقہِ راشدین کا عمل کیا ہے ترکِ رفعیدین ہے وہ رفعیدین نہیں فرماتے تھے عشرہِ مبشرہ جو ہیں وہ ترکِ رفعیدین کے قائل ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح یاد رکھئے اہلِ مدینہ جو تھے وہ سارے ترکِ رفعیدین کے قائل تھے اور مدینہ تو صحابہ کا مرکز تھا معلوم ان کو حضور علیہ السلام کے شیل کا بخوبی علم تھا اور وہ ترکِ رفعیدین کرتے تھے معلوم ہو حضور علیہ السلام کا آخری عمل بھی کیا تھا ترکِ رفعیدین ہے اور پھر اس میں جہاں اور دلائل آتے ہیں وہاں ایک حدیث آتی ہے جس میں حضور علیہ السلام جس میں آتا ہے کہ صحابہ وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے سلام کے وقت جب سلام پھیر رہے تھے اس وقت کیا کر رہے تھے رفعیدین کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے یہ کس طرح ہاتھوں کو بد کے ہوئے گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو سمجھ میں آیا ہاں تو یہ حدیث میں باقاعدہ الفاظ آتے ہیں ازنا بخیل شموس بد کے ہوئے گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہو تو یہ حدیث آتی ہے اور ہم یہ حدیث ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھئے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ناراضگی کا اظہار کیا صحابہ کیا کر رہے تھے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں بد کے ہوئے بد کے ہوئے گھوڑے کے دم کی طرح کیا اٹھا رہے ہاتھوں کو تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں رکو میں جھکنے کی اور رکو سے اٹھنے کی اس رفعیدین کی بات کر رہے ہیں اور یہ تو سلام کے وقت رفعیدین کر رہے تھے اس پر حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو جہاں جواب میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دو حدیدوں قسم کی حدیثیں ہیں بعض حدیثوں میں وہ سلام کا ذکر ہے سلام کے وقت رفعیدین کر رہے تھے بعض میں وہ سلام کا ذکر نہیں ہے سلام کا ذکر نہیں تو وہ الگ حدیث ہے اور شبہ اور پڑھتا ہے کہ دونوں میں ازنا بی خیل شموس ان کا لفظ آتا ہے یہ لفظ دونوں حدیثوں میں آتا ہے تو انسان کو شبہ پڑھتا ہے شاید یہ وہی حدیث ہے حالانکہ یہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں دونوں کیا ہیں اس میں سلام کے وقت رفعیدین پر ناراضگی کا اظہار ہے تو دوسری حدیث میں سلام کا ذکر نہیں ہے سلام کا ذکر نیس دونوں کہ ایک حدیث وہ جو حدیث آتی ہے اس میں حضور علیہ السلام نماز میں ساتھ شامل نہیں تھے جبکہ اس جس میں درمیان میں جس کا ذکر آتا ہے اس میں حضور علیہ السلام نماز میں اس میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ نماز میں شامل تھے معلوم ہو وہ الگ واقعہ ہے یہ الگ واقعہ ہے نیس اس حدیث کے الفاظ بھی اور ہیں اس میں یہ بھی لفظ زائد ہیں کہ نماز میں پرسکون رہو بھئی یعنی زیادہ حرکت وغیرہ نہ کرو بھئی اس حدیث میں وہ لفظ بھی نہیں ہیں جس میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز میں پرسکون رہو نماز میں پرسکون رہو فِس صلاتی فِس صلاتی نماز میں اور وہ واقعہ ہے سلام کے وقت کا تو اگر سلام کے وقت رفع یدین سے منع کر رہے ہوں تو پھر اس وقت فی کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہی نہیں ہوتا یہ فصاحت کے بھی خلاف ہے فی تو بتلا رہے ہیں نماز کے بیچ میں حضور کیا کر رہے ہیں کہ نماز کے بیچ میں پرسکون رہو پھر صلات کا کیا مانا نماز میں پرسکون رہو معلوم ہوا یہ رکوب وغیرہ کے قریب کی بات ہو رہی ہے رکوب وغیرہ کے اور وہ تو اختتام سالات وہ نماز میں تو نہیں ہے وہ تو کیا ہے نماز کا اختتام ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ بہراج صرف مقصد دلائل ذکر کرنا نہیں تھا بس یہ ایک اعتراض اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یہ تو صرف سلام کا واقعہ ہے اے حناف جو تم دلیل ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھانے سے منع فرمایا اور کہا کہ تم بٹکے ہوئے گھوڑے کی دم کی طرح کیا ہاتھ اٹھا رہے ہو یہ تو سلام والی حدیث ہے وہ اور حدیث میں ذکر کر دیں گے تو اس میں پھر غلطی میں نہ پڑ جانا بھئی وہ الگ حدیث ہے اور شک اور شبہ کیوں پڑتا ہے کیونکہ دونوں میں یہ لفظ ازنا بھی خیل انشم اس انکہ لفظ دونوں حدیثوں میں آرہا لیکن اگر آپ غور کریں ان کے حدیثوں کے الفاظ پر ایک میں حضور علیہ السلام نماز میں ساتھ شریک نہیں تھے دوسرے میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز میں شریک نیز اس کے اندر نماز اس میں نماز کے اندر سکون سے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں یہ بات مذکور نہیں ہے اور نیز فی فی صلات کے نماز میں پر سکون رہو معلوم ہوا یہ نماز کے درمیان کی بات ہو رہی ہے آخر کی بات نہیں ہو رہی بھئی اچھا چلی بس یہ ایک بات ذہن میں آگئی میں نے سوچا آپ کو بتا دوں بس نفس مطن آپ حل کرتے جائیں بس یہ کافی ہے آپ کے لئے نفس ہدایہ صاحب ہدایہ کیا بتلا رہے بس صرف ان کو مختصرا وہ ایک دلیل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں یا ایک جواب ذکر کرتے چلے جاتے بس آپ اسی تک محدود رہیں اور اس کو اچھی طرح کر لیں یہ بھی آپ کے لئے بہت ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتِ السَّانِيَةِ فِرْرَقْعَةِ السَّانِيَةِ فَتَرَشَ رِجْ لَهُ الْيُسْرَ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَ نَصْبًا وَوَجَّهَ اَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَتِ تو یہ کیا تھا دوسری رقعت کا بیان دوسری رقعت بھی کس کی طرح ہو جائے گی پہلی رقعت کی طرح ہوگی البتہ اس دوسری رقعت میں استحتاح اور تعاوض نہیں ہوگا باقی سب اسی طرح ہوگا قرات و قیام اور رکو سجدے وغیرہ پھر جب اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتِ ثانِيَةِ پھر رقعت ثانِيَةِ جب نماز پڑھنے والا اپنا سر اٹھائے دوسرے سجدے سے دوسری رقعت میں اِفْتَرَشَ رِجْ لَهُ الْيُسْرَةِ تو بچھا دے اپنے بائیں پاؤں کو فَجَلَسَ عَلَيْهَا تو اس پر بیٹھ جائے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بھئی تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے وہ بیان ہو رہا ہے تو دوسری رقعت کے دوسرے سجدے سے جب اٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے وَنَسَبَلْ يُمْنَا نص بن اور دائیں پاؤں سیدھا کھڑا کر دے وَوَجْهَا أَصَابِعَهُ نَحْوَ الْقِبْلَتِ اور متوجہ کر دے اپنی انگلیاں کو قبلے کی طرف دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور اس طرح کہ انگلیاں مڑ کر کس طرف کو ہوں قبلے کی طرف کوشش کرے جتنا ہو سکے ہاں کذا وصفت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیان فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کو فی الصلاتی نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نماز میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَا فَخِزَيْهِ اور رکھے نماز پڑھنے والا اپنے دونوں ہاتھ عَلَا فَخِزَيْهِ اپنی رانوں پر تشہود میں انسان اپنے ہاتھ کہاں رکھے اپنے رانوں پر رکھے وَبَسَتَا أَصَابِعَهُ اور کھول دے بچھا دے اپنی انگلیوں کو ہاتھ کی انگلیوں کو یعنی بند کر کے نہیں رکھنا بلکہ اس کو کھول کر رکھنا ہے بچھا دے ان کو یعنی تارکی قبلہ رکھو وَتَشَهَدَا اور کیا پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ اس طرح تشہود کے اندر ہاتھوں کو کہاں رکھیں گے رانوں پر رکھیں گے اور انگلیوں کو کھول دیں گے اور پھر کیا پڑھیں گے تشہود یہ ایک حدیث تو نقلی دلیل ہو گئی حدیث بھئی حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وَلِئَنَّ فِيهِ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں وَلِئَنَّ فِيهِ تَوْجِحَ اَصَابِعِ يَدَيْهِ الْقِبْلَتِ اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو متوجہ کرنا ہے الْقِبْلَتِ کس طرح قبلے اس طرح جب ہاتھ رکھے گا تو انگلیاں بھی کس طرح ان کا رخ ہو جائے گا قبلے کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا تو اس لیے بھی اس طرح ہاتھ رکھنے چاہیے وَإِنْ كَانَتِمْ رَآتًا یہ تو مرد کے بیٹھے کا طریقہ تھا اب عورت کس طرح بیٹھے گی وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتِمْ رَآتًا اور اگر وہ نماز پڑھنے والی عورت ہے جَلَسَتْ عَلَى اِلْيَتِهَ الْيُسْرَى تو وہ بیٹھے گی اپنے بائیں کلحے پر عورت کیا کرے گی اپنے وہ اس طرح مردوں کی طرح نہیں بیٹھے گی بلکہ وہ اپنے بائیں کلحے پر بیٹھے گی وَأَخْرَاجَتْ رِجْلَئِهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِي اور وہ اپنے دونوں پاؤں نکال لے گی دائیں جانب کو اس طرح بیٹھے گی لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَحَا اسی کیونکہ اس طرح بیٹھنا میں اس کے لئے زیادہ پردہ ہے وَالتَشَهُدُ اور تشہُد جو ہے وہ یہ ہے اَتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُ الی آخری ہی آخر تک اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُ اَسْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ لَا إِلَّهِ اللَّهُ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهَذَا تَشَهُدُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رضی اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تشہُد ہے فَإِنَّهُ قَالَ کیونکہ وہ فرماتے ہیں آخذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم بیدی کہ پکڑا حضور علیہ السلام نے بیدی میرے ہاتھ کو وَعَلَّمَنِ تَشَهُدَا اور مجھے تشہُد سکھایا كَمَا كَانَ يُعَلِّمُنِي صُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ جیسے کہ وہ سکھاتے تھے مجھے کوئی قرآن کی کوئی صورت بھی قال اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے قُل کہو اتحیات للہ الى آخر تکا تو حضور علیہ السلام نے مجھے تشہُد سکھایا وَالْأَخْذُ بِهَاذَا أَوْلَى مِنَ الْأَخْذِ بِتَشَهُدِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اس تشہُد کو لینا اولا ہے کس کے مقابلے میں حضر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تشہُد کو لینے کے مقابلے میں بھئے ایک تشہُد یہ ہے ایک تشہُد کیسے روایت کیا گیا حضر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام شافر رحم اللہ ان کے تشہُد کو لیتے ہیں وہ نماز میں پڑھتے ہیں اور جبکہ اخناف جو ہیں وہ حضر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں کے تشہُد کو لیتے ہیں اور صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اس تشہُد کو لینا یعنی اس پر عمل کرنا یہ اولا ہے اس تشہُد کے مقابلے میں جو کس نے ذکر فرمایا ہے حضر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے وَهُوَ قَوْلُهُ اور ان کا یہ قول ہے وہ فرماتے ہیں تشہُد اس طرح ہے اَتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا الْا آخرِ ہی آخر تک اسی طرح ہے آخری حصہ یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے سَلَامٌ عَلَيْنَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تشہد بئی تو یہ صاحبِ ہدایہ کیا فرمارے ہیں کون سا تشہد لینا اور کس پر عمل کرنا اولہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تشہد پر عمل کرنا اولہ ہے یاد رکھئے علماء لکھتے ہیں کہ مختلف صحابہ سے چوبیس قسم کے تشہد منقول ہیں سمجھ میں آیا مختلف صحابہ سے چوبیس قسم کے تشہد منقول ہیں تو مختلف الفات کا فرق ہے ان میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تشہد منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے اسی طرح یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی منقول ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی الگ تشہد منقول ہے اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تو یہ چوبیس قسم کے تشہد منقول ہیں اور احناق کے نزدیک اولت کیا ہے کس پر عمل کیا جائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تشہد کو ترجیح دی احناف نے اور اس پر عمل کیا کیا وجہ ہے کیوں ترجیح ہے اس کو کہتے ہیں لئن فیہ الامر اس لئے کیونکہ اس کے اندر امر ہے اس حدیث میں کیا آیا امر حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں قل کہو تو امر دیا جا رہا ہے وَاقَلُّهُ الْاستِحْبَابُ اور امر کا کام سے کم درجہ کیا ہے استحباب تو حضور علیہ السلام اس میں حکم دے رہے ہیں قل کہو اتحیات للہ اور امر کا مقتضا تو ہے کہ یہ فرض ہونا چاہیے لیکن کم از کم کیا ہے کم از کم درجہ استحباب ہے تو معلوم ہو یہ تشہد پڑھنا مستحب ضرور ہے کم از کم بھئی مستحب ضرور ہے وَالْعَلِفَ وَالْلَّامَ اس کا عطف اسی الْأَمْر پر ہے بھئی دیکھئے لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ اَنَّا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع اور انہ اور انہ وغیرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائیں وہ ہمیشہ ان کے لئے خبر مقدم بنتے ہیں تو یہ فیہی کیا ہے انہ کے لئے خبر مقدم اور الْأَمْرَ یہ کیا ہے اس کا اسم مؤخر اور یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے تو اس کو منصوب پڑھیں گے لِأَنَّ فِيهِ الْأَمْرَ کیونکہ اس تشہد میں کیا ہے امر ہے امر کا صیغہ آیا ہے وَالْعَلِفَ وَالْلَامَ اور اس لئے کیونکہ اس تشہد میں الف لام آیا ہے اس تشہود میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہود میں الف لام آیا ہے بھئی کس طرح ہے السلام علیکہ السلام علیکہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشہود میں کیا آیا سلام علیکہ اس میں سلام بغیر الف لام کے ہے اور اس تشہود میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہود میں وہ علی فلام کے ساتھ ہے وہ ہمال الاستغراق اور یہ دونوں علی فلام کس لیے آتے ہیں استغراق کے لیے آتے ہیں تو یہ ایک زائد فائدہ ہے اس کے اندر بھئی معلوم ہوا السلام علیکہ تمام قسم کی جو سلامتیاں ہیں علیکہ وہ آپ پر ہوں تو اس میں استغراق آگیا اس نے تمام افراد سلام کا احاطہ کر لیا تو اس لیے بھی اس کو ترجیح ہے میز وزیادت الواوی اس کا بھی اسی پر آتا ہے عمر پر اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر واؤ کی زیادتی ہے کس طرح تھا اتحیات للہ وصلوات وطیبات یہاں واؤ آ رہے ہیں یہ زائد ہیں جبکہ دوسرے تشہد میں اتحیات المبارکات صلوات وطیبات وہاں واؤ نہیں ہے تو یہ واؤ اس میں زیادہ ہے وَحِيَ لِتَجْدِدِ الْقَلَامِكَ مَا فِي الْقَسَمِي اور یہ واؤ جو ہے یہ تجدید کلام کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ قسم میں ہے جیسے کس میں ہے قسم میں ہے بھئی دیکھئے یہ واؤ ہے واؤ عاطفہ اور واؤ عاطفہ تجدید کلام کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جَاَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ تو یہ میں نے عامرن کا عطف کس پر کیا زید پر معلوم ہوا جیسے آنا زید کے لیے ثابت ہے آیا زید ہے اسی طرح عمر بھی آیا ہے تو یہ کلام گویا اس معنی میں ہوا جَاَنِي زَيْدٌ وَجَاَنِي عَمْرٌ تو دیکھیں الگ مستقل کلام ہو گیا یا نہیں تو جَاَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ تو یہ وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تجدید کلام کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ الگ ہے الگ ہے بھئی یعنی دونوں الگ ہیں جَاَنِي زَيْدٌ زید کوئی اور ہے وَجَاَنِي عَمْرٌ اور عمر کوئی اور ہے دونوں کے لیے مجیعت ثابت ہے یہاں پر اتحیات للہ والصلاوات والطیبات اتحیات یہ بھی اللہ کے لیے صلاوات یہ بھی اللہ کے لیے طیبات یہ بھی اللہ کے لیے معلوم ہوا یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں اور اللہ کی ثنا بیان ہو رہی ہے یہاں پر کیا بیان ہو رہی ہے ثنا اور انہوں نے بین سطور دیا ہے مطن کے اندر بھئی جہاں تشہد ہے اتحیات للہ تحیات سے مراد ہیں عبادات قولیہ قولی عبادتیں جن کا تعلق قول سے ہے زبان سے ہے مثلا آپ ذکر کرتے ہیں زبان سے یا زبان سے کیا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یہ بھی سب کس کے لئے اللہ کے لئے وَسْصَلَوَاتُ صلوات سے مراد ہے بدنی عبادتیں مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر قول بھی ہے اور بدن عمل بھی کرنا پڑتا ہے رکو سجدہ وغیرہ یہ بھی بدنی عبادت اسی طرح روزہ ہے روزہ بھی کیا ہے بدنی عبادت ہے تو یہ بھی کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے وَتْطَيِّبَاتُ اور طیبات سے مراد ہیں مالی عبادتیں وہ بھی کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے یعنی آپ زکاة دیتے ہیں یہ بھی اللہ کے لئے صدقات وغیرہ یہ بھی سارے عبادتیں کس کے لئے اللہ کے لئے تو دیکھئے ہمارے تشہہد کے اندر اس تشہہد میں جس کو ہم نے ترجیح دی اس میں وَو آیا اور وَو نے بتلایا کہ تحیات اور چیز ہے صلوات اور چیز ہے طیبات اور چیز ہیں کیونکہ ان میں وَو کیزی عاطف کیا گیا اور مَاتُوف مَاتُوفَ الَيْكَا مَاتُوف مغایر ہوتا ہے مَاتُوفُنْ عَلَيْكَا جَانِ زَيْدٌ وَعَمَرٌ یہ وَو نے بتلا دیا کہ زید کوئی اور ہے اور عمر کوئی اور ہے تو یہاں پر بھی تینوں کہ معلوم ہوا الگ الگ ہیں تو معلوم ہوا تین طرح کی سنہ آگئی اللہ کے لئے کم از کم کتنی آگئی تین طرح کی سنہ آگئی تین طرح حمد آگئی اللہ کی اور جبکہ اس دوسرے تشہد میں اَتْتَحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ اُسْفَلَوَاتُ اُسْفَلَوَاتُ اُتْقَيِّبَاتُ وہاں وَو نہیں معلوم ہوا ایک ہی سنہ ہے باقی اسے کے صفات ہیں باقی کیا ہیں اسے کے صفات ہیں اسے کے صفات ذکر ہو گئیں جیسے کماف القسمی جیسے کس کے اندر ہوتا ہے قسم کے اندر ہوتا ہے قسم کے اندر بھئی بھئی دیکھئے ایک شخص یوں کہے وَاللَّهِ الرَّحْمَانِ لَا أَفْعَلُكَذَا لفظ اللہ ذکر کیا اور ساتھ الرحمن صفت ذکر کر دی تو وَو کو کتنی دفعہ ذکر کیا ایک دفعہ فقہا لکھتے ہیں یہ ایک قسم ہوئی لہٰذا اگر یہ قسم اس نے توڑ دی تو ایک کفارہ اس پر آئے گا لیکن اگر اس کے بجائے وَو دو لے آتا وَاللَّهِ وَالرَّحْمَانِ لَا أَفْعَلُكَذَا تو اب دو دفعہ وَو لَایا تو یہ دو الگ الگ قسمیں ہو گئیں اب اگر وہ قسم توڑے گا تو ایک کفارہ نہیں آئے گا بلکہ کتنے کفارے آئیں گے دو کفارے معلومہ وَو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تجدید کلام کا وہ الگ مستقل کلام ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ فائدہ ہے ہمارے تشہد میں یہ معنی ہے وَزِعَادَتَ الْوَاوِ اور اس لئے کیونکہ اس کے اندر وَو کی زیادتی ہے وَحِيَ لِتَجْدِيدِ الْقَلَامِ کَمَا فِي الْقَسَمِ اور یہ وَو جو ہے وہ تجدید کلام کے لئے آتا ہے کیونکہ نیا کلام ہے مستقل کلام ہے کَمَا فِي الْقَسَمِ جیسے کس میں ہوتا ہے جیسے قسم میں ہوتا ہے وَتَاقِيدَتْ تَعْلِيمِ اَيْوَ لِأَنَّ فِيهِ تَاقِيدَتْ تَعْلِيمِ اور نید اس لئے کیونکہ اس تشہد میں کیا ہے تعلیم کی تاقید بھی ہے خود فرماریں عَلَّمَنِ الْتَشَهُدَ حضور علیہ السلام نے مجھے سکھایا سکھایا بلکہ مزید تاقید ہے کَمَا کَانَ يُعَلِّمُنِي سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ جیسے مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے اس طرح حضور علیہ السلام نے مجھے سکھایا اس طرح مجھے تعلیم دی اور قرآن کی سورت کس طرح سکھاتے ہوں گے بھئی آپ خود ہی دیکھ لیجئے استاد شاگرد کو کیسے سکھاتا ہے کئی مرتبہ کہلوانا پڑتا ہوگا تاکہ خوب اچھی طرح یاد ہو جائے غلطی نہ ہو سورت سمجھ میں آگئے تو اس میں کتنی تاقید ہے بھئی تو لہذا اس لئے ہمارے نزدیک یہ اس تشہد کو ترجیح ہے بھئی تو کیا کیا وجہ ایک تو اس کے اندر عمر ہے نیز اس کے اندر الفلام ہے اور نیز اس کے اندر وہ کی زیادتی ہے اور نیز اس کے اندر تعلیم کی تاقید ہے بھئی وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى اور اس تشہد پر زیادتی نہ کرے قعدہ اولہ میں یعنی مثلا اگر چار رکعت والی یا تین رکعت والی نماز ہے اور اس میں پہلے قعدہ کر رہا ہے تو اس کے اندر پہلے قعدہ کے اندر اس تشہد پر زیادتی نہ کرے یعنی اس تشہد اس تشہد کے بعد درود وغیرہ نہیں درود آخری قعدے میں آئے گا پہلے قعدے میں نہیں تو اس میں اس تشہد پر زیادتی نہ کرے دلیل کیا ہے اس کی کہتے ہیں لِقَوْلِ ابنِ مصعودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ حضرت ابنِ مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشہد فی وَسْتِ الصَّلَاةِ وَآخِرِهَا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے سکھایا ترجمے پر نظر رکھنا عَلَّمَنِي مجھے سکھایا مجھے تعلیم دی حضور علیہ السلام نے اَتَّشَهُدَ فی وَسْتِ الصَّلَاةِ اس تشہد کی جو نماز کے بیچ میں ہوتا ہے وَآخِرِهَا اور نماز کے آخر میں ہوتا ہے فَإِذَا كَانَ وَسْتُ الصَّلَاةِ پھر جب نماز کا وست ہوتا نہازا تو حضور علیہ السلام اٹھ جاتے اِذَا فَرَغَ مِنَا تَشَهُدِ جب کس سے فارغ ہوتے تشہد سے وہ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے اس تشہد کی تعلیم دی وہ مجھے سکھایا اور حضور علیہ السلام وہ تشہد پڑھ کر اٹھ جایا کرتے تھے دیکھئے معلوم ہوا درمیان میں قادے میں صرف کیا پڑھ کر اٹھیں گے صرف تشہد حضور علیہ السلام بھی وہ تشہد پڑھ کر اٹھ جاتے تھے وَإِذَا كَانَ آخِرُ الصَّلَاةِ دَعَا لِنَفْسِهِ بِمَاشَا اور جب آخر نماز ہوتا یعنی آخری قعدہ ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے اپنے لئے بِمَاشَا جو چاہتے تھے تو پہلے قعدہ میں صرف تشہد پڑھ کر اٹھ جاتے تھے وَيَقْرَأُ فِرْرَقَاتَيْنِ الْأُخْرَيَنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا اور پڑے گا آخری دو رکعتوں میں نماز پڑھنے والا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ کس کو؟ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ کو وَحْدَهَا اکیلے یعنی پہلی دو رکعتوں میں تو فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت یا اور مزید کم از کم تین آیتیں ملائیں گے لیکن اگر آخری دو رکعتیں ہیں یا آخری رکعت ہے جیسے مغرب ہے تو اس کے اندر صرف کیا کریں گے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے دلیل اس کی کیا؟ کہتے ہیں لحادیث ابی قطادت رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی علیہ السلام قرآ فی الاخرہ یعنی بفاتحة الكتاب وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآ فی الاخرہ یعنی پڑھتے تھے آخری دو رکعتوں میں بفاتحة الكتاب کس کو؟ فاتحة الكتاب کو آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمارے ہیں وَحَاذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِي یہ افضلیت کا بیان ہے یعنی آخری رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے وَسَحِحِحِ یہی قول صحیح ہے چنانچہ یاد رکھئے اگر آخری رکعتوں میں انسان فاتحہ پڑھنا چاہے فاتحہ پڑھ لے اور افضل یہی ہے کیا پڑھ لے؟ فاتحہ اور اگر چاہے تو کم از کم تین تسبیحات پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ اور چاہے تو بلکل خاموش کھڑا رہے پھر بھی نماز ہو جائے گی لیکن افضل کیا ہے کیا کرے؟ سورہ فاتحہ پڑھے بھئی کہتے ہیں یہ بیان ہے افضلیت کا ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فَرْضُنْ فِرْرَقَعَتَئِينَ اس لئے کیونکہ قیرات صرف دو پہلی دو رکعتوں میں ہی فرض ہے عَلَى مَا يَعْتِيكَ مِنْ بَعْدُ انشاءاللہ بوجہ اس کے جو آگے آئے گی اس دلیل کی وجہ سے جو آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی وَجَلَسَ فِي الْأَخِیرَتِكَ مَا جَلَسَ فِي الْأُولَى اور بیٹھے آخری قعدہ کے اندر جیسے کہ بیٹھا تھا پہلے قعدہ میں اب آخری قعدہ کا بیان شروع ہوا بھئی اس میں بھی اسی طرح بیٹھے جس طرح کس میں بیٹھا تھا پہلے قعدہ میں لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ وَعَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہما بوجہ اس کے جو ہم نے روایت کی یعنی حضرت وائل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی وجہ سے پیچھے بھئی جہاں قعدہ اولہ کا بیان تھا وہاں آیا تھا یہ حدیثِ عائشہ کا ذکر آیا اور اسی طرح آگے تھا ہاتھ رانوں پر رکھے گا انگلیوں کو بچھائے گا اور تشہد پڑے گا یو روازالی کا فی حدیثِ وائل اس کو روایت کسے کیا گیا حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے تو اس کی طرف اشارہ ہے پھر اسی طرح بیٹھے گا جسے کے ذکر تھا اس حدیث کے جو ہم نے روایت کی یعنی حضرت وائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وَلِئَنَّهَا أَشَقُ عَلَى الْبَدْنِ فَقَانَ أَوْلَى مِنَ التَّوَرُّقِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى امامِ مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں تورک کرے گا تشہود کے اندر تورک کرے گا تورک وہی کہ بائیں پولہے پر بیٹھ جائے انسان اور پاؤں کس طرف نکال لے گا دائیں طرف نکال لے گا یہ ہے تورک تو امامِ مالک رحم اللہ فرماتے ہیں تورک کیا جائے گا نماز میں اسی وجہ سے آپ مالکیہ کو دیکھیں گے تو وہ تورک کرتے ہیں نماز میں اس طرح بیٹھتے ہیں دلیل وہ ذکر کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نماز میں کس طرح بیٹھتے ہیں تورک کرتے تھے تو جواب دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں کہ وَلِأَنْ نَحَا یہ دوسری دلیل بھی آگئی دوسرے قادہ میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے جس طرح پہلے قادہ میں بیٹھیں گے ایک دلیل تو وہ ذکر کر دی وہ حدیثوں میں جو ذکر آگیا حضوائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور نیس اس وجہ سے وَلِأَنْ نَحَا أَشَقُّ عَلَى الْبَدْنِ اس لیے کیونکہ اس طرح بیٹھنا یہ دشوار ہے بدن پر زیادہ دشوار ہے ایک ہے تورق کی صورت میں بیٹھنا ایک جو صورت ہم نے بیان کی کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اس میں مشقت زیادہ بدن کے لیے یہ بدن کے لیے ذرا مشکل ہے اور تورق تو آسان ہے اور عبادت کے اندر وہ صورت اولہ ہوتی ہے جس میں بدن پر مشقت ہو عبادت کے اندر وہ صورت اولہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو کیونکہ اس میں پھر ثواب زیادہ جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا تو اس لیے اس لیے بھی ہمارا جو ہم نے طریقہ بیان کیا اس طرح بیٹھنا اولہ ہے بنسبت اس طریقے کے جس کی طرف امام مالک رحماللہ گئے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور اس لیے کیونکہ اس طرح بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ دشوار ہے بدن پر لہذا یہ زیادہ بہتر ہے اس تورق جس کی طرف امام مالک رحماللہ مائل ہوئے ہیں یعنی جس کی طرف گئے ہیں وَالَّذِي يُرْوَىٰ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَعَدَ مُتَوَرِّقًا زَعَفَهُ تَحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ باقی وہ جو حدیث جو روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام متورکاً بیٹھے نماز کے اندر زَعَفَهُ تَحَاوِي اس کو امام تحاوی رحماللہ نے زعیف قرار دیا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے زعیف ہے اَوْ يُحْمَلُ عَلَى خَالَةِ الْكِبْرِ یا اس کو محمول کیا جائے تھا بڑھاپے کی حالت پر کہ جب حضور علیہ السلام کے عمر ذرا زیادہ ہو گئی اور بدن مبارک آپ کا ذرا بوجھل ہو گیا تو پھر آپ اس طرح بھی بیٹھ جاتے تھے تورق کرتے ہوئے بھئی بات سمجھ میں آئی تو دو جواب دے دیا اس حدیث کے وَيَتَشَهَدُ اور تشہد پڑے گا یہ آخری قادہ میں وَهُوَ وَاجِبٌ عَنْدَنَا اور یہ تشہد ہمارے نزدیت واجب ہے یہ آخری قادے کا تشہد ہمارے نزدیت واجب ہے اس کی بات ذکر ہو رہی ہے اور پہلا تشہد جو قادہ اولا میں تھا اس میں بھی یاد رکھئے عِنْدَ الْأَحْنَا اَسَحْ قَال یہی ہے کہ وہ بھی واجب ہے بھئی وہ بھی واجب ہے تو معلوم ہوا پہلا قادہ بھی واجب اور اس میں تشہد کا پڑھنا بھی واجب تو قادہ کرنا الگ واجب اور اس میں تشہد کا پڑھنا الگ واجب اور آخری قادہ وہ فرض ہے تشہد کی مقدار اور اس میں تشہد کا پڑھنا کیا ہے واجب ہے بھئی وَصَلَّا عَلَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور دورود پڑے حضور علیہ السلام پر تشہد پڑے آخری قادے میں اور پھر اس کے بعد دورود پڑے وَهُوَ لَيْسَ بِي فَرِيْزَةٍ عِنْدَنَا اور یہ ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے خلافا لشافر رحم اللہ فیہما بخلاف امام شافر رحم اللہ کے ان دونوں میں یعنی ان دونوں میں امام شافر رحم اللہ اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں آخری قادے میں تشہد کا پڑھنا بھی فرض اور دورود کا پڑھنا بھی فرض ہے اور یہ امام شافر رحم اللہ کی دلیل بھی حاشیہ میں ذکر کی ہوئی ہے یہ بھی ذرا دیکھ دیجئے بھئی میری کتاب میں چودہ نمبر حاشیہ ہے کہتے ہیں خلافا لشافر رحم اللہ فیہما امت تشہد باقی تشہد جو ہے فَلِمَا رَوَابُنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ اس حدیث کو جس کو روایت کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرماتے ہیں کُنَّا نَقُولُ قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا تَشَهُدُ کہ ہم لوگ نماز میں کہتے تھے قب پہ اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض کیا گیا تھا یعنی تشہد کے ہم پر فرض کیے جانے سے پہلے ہم نماز میں یوں کہتے تھے السلام علی اللہ السلام علی جبرائیل و مکائل یوں کہا کرتے تھے بھئی سمجھ میں آیا بھئی وہ فرماتے ہیں تشہد کے فرض کرنے سے پہلے حتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فرمانے لگے قُولُوا یوں کہو تم لوگ اتحیات للہ الہ آخری آخر تک یہ پھر ہمیں تشہد سکھایا اور پھر کہتے ہیں الہ انقال فی آخری یہاں تک کہ آخر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا قلتا ہاظا او فعلتا ہاظا فقد تمت صلاتکا جب تو یہ کہہ دے یا یہ کر لے یعنی آخری قعدہ کر لے فقد تمت صلاتکا تو تحقیق تمہاری نماز مکمل ہو گئے تو یہ ان کی دلیل ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اطلق اسم الفرض یعنی تشہدی فرض کے نام کا اطلاع کیا ہے کس پر تشہد قابل اس کے کہ ہم پر تشہد تو انہوں نے فرض بھی کر کیا معلومت تشہد کا پڑھنا فرض ہے تشہد کے ہم پر فرض کرنے سے پہلے یہ پڑھتے تھے معلومت بعد میں کیا فرض کر دیا گیا تشہد فرض کر دیا گیا نیس وَقَالَ لَهُ قُلْ اور نیس حضور علیہ السلام نے کیا کہا قُلْ عمر کا سیغایا وَالْأَمْرُ لِلْوْجُوبِ اور عمر کس لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے وَعَلَّقَتْ تَمَامَ بِهِ اور حضور علیہ السلام نے نماز کے پورا ہونے کو اس پر معلق فرمایا کیا فرمایا اِذَا قُلْتَ هَذَا اَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ جب تُو یہ کہ لے یا یہ کر لے تو تحقیق تمہاری نماز مکمل ہو گئی تو کہنے پر کہنے پر نماز پوری ہو جائے گی معلوم ہو اس کے بغیر پوری نہیں ہوگی معلوم ہو اس کا پڑھنا فرض ہے باقی دوسری بات جس میں اختلاف کیا تھا کہ درود کا پڑھنا بھی فرض ہے تو کہتے ہیں وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو صلو علیہ وسلمو تو دیکھو صلو سیغہ امر آیا اور امر کس لیے آتا ہے وجوب کے لئے معلوم ہو درود کا پڑھنا بھی فرض ہے کیونکہ نماز سے باہر تو کوئی درود کا پڑھنا فرض نہیں معلوم ہو یہ نماز کے اندر جو درود ہے اس کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ درود پڑھنا فرض ہے یہ کس کی دلیل ہوئی امام شا فرح اللہ کی تو اب جواب دے رہے ہیں ہماری دلیل کیا ہے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام بہمتن میں دیکھئے لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے اِذَا قُلْتَ حَاظَا اَوْ فَعَلْتَ فَقَدْتَ مَتْفَلَا تُكَا جب تُو یہ کہہ دے یا یہ کر لے یعنی قعدہ اخیرہ کر لے فَقَدْتَ مَتْفَلَا تُكَا تو تحقیق تمہاری نماز مکمل ہو گئی مکمل ہو گئی آگے بھی حدیثی کے الفاظ ہیں اِنشِئْتَ عَالْتَقُمَ فَقُمْ وَاِنشِئْتَ عَنْتَقْعُدَ فَقُدْ تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی اگر تم کھڑے ہنا چاہتے ہو تو اٹھنا چاہتے ہو تو اٹھ جاؤ وَاِنشِئْتَ عَالْتَقُعُدَ فَقُدْ اور اگر تم بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھے رہو بھئی یہ حدیث کے الفاظ تو ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ہماری دلیل ہے حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں تشہد کے بعد فرما رہے ہیں جب تم یہ کہلو یا یہ کرلو یعنی قعدہ کرلو تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی تو تشہد کا پڑھنا ضروری یا دونوں میں سے ایک کا پڑھنا ضروری ہوا ایک کا کرنا ضروری ہوا ایک کا کرنا ضروری ہوا تشہد کا کہنا ضروری یا بیٹھنا ضروری اور نیس جب تشہد کہے گا تو بیٹھنا پایا جائے گا یا نہیں بیٹھنا تو پھر بھی پایا جائے گا معلوم ہوا بیٹھنا دونوں صورتوں میں ہے تشہد کہے گا تب بھی قائدہ اخیرہ اتنی مقدار بیٹھے گا اور اگر تشہد کے بغیر اتنی مقدار بیٹھ جاتا ہے تو معلوم ہو بیٹھنا دونوں صورتوں میں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنا بیٹھنا ضروری ہے اسی لئے ہم نے اتنا قعدے کو فرض قرار دیا اس نہ بیٹھنے کو کیونکہ وہ دونوں صورتوں میں ہے اور تشہد پہلی کہ وہ پڑھے یا دوسری صورت میں نہ پڑھے معلوم ہو تشہد کا پڑھنا ضروری اور فرض نہیں ہے دلیل بھی سمجھ میں آئے کہ نہیں تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے یہاں میں نے پھر تشریف کر دی تو اس سے معلوم ہو کہ تشہد کا پڑھنا فرض نہیں باقی آپ نے کہا کہ قرآن میں عمر کا سیغایا ہے اور درود کا پڑھنا تو نماز سے باہر فرض نہیں معلوم ہو یہ کونسا درود ذکر ہو رہا ہے جو نماز کے اندر ہے لہذا درود بھی فرض ہے نماز کے اندر اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَصْلَاةُ عَلَى النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَارِجَةَ صَلَاةِ وَاجِبَتُن کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا نماز سے باہر بھی واجبتن کیا ہے واجب ہے یعنی فرض ہے اِمَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَهُ الْكَرْخِي یا تو ایک ہی مرتبہ جیسے کہ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَوْ قُلَّمَا دُكِرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ السَّلَامُ یا جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تب پڑھنا واجب ہے كَمَخْتَارَهُ التحاوی جیسے کہ جس کو اختیار کیا ہے کس نے امامیں تحاوی نے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نماز سے باہر تو کوئی درود پڑھنا واجب نہیں معلوم ہو یہ کون سے درود کی بات ہو رہی ہے جو نماز کے اندر ہے تو وہ درود پڑھنا واجب ہوگا فرض ہوگا ہم کہتے ہیں نہیں نماز سے باہر بھی درود کا پڑھنا واجب ہے چنانچہ اِبَامِ قَرْخِرَ عَلَىٰہِ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ سیغہِ عمر آیا ہے اور عمر آتا ہے وجوب کے لئے اور عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ کافی ہے بھئی تو زندگی بھر میں ہر مومن پر کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے بھئی کیونکہ عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا تو دیکھا امامِ قرْخِرَ حَمَاللَّهِ ایک بہت بڑے فقیر کیا فرما رہے ہیں نماز سے باہر بھی ویسے بھی ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے اور دوسرا امامِ تحاوی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر آئے تو درود کا پڑھنا واجب ہے بھئی تو دو بڑے فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نماز سے باہر بھی درود کا پڑھنا واجب ہے واجب ہے اور آپ کو کیا فرما رہے تھے کہ نماز سے باہر درود کا پڑھنا واجب ہی نہیں تو اس لئے نماز والا درود فرض ہوگا ہم کہتے ہیں جب نماز سے باہر درود فرض ہو گیا تو اس پر باہر عمل ہو جائے گا تو اب یہ نماز والا درود فرض نہیں رہے گا بھئی فَقُفِيْنَ مُعْنَةَ الْأَمْرِ تو ہماری کفایت کر لی گئی عمر کی مشقت سے فَقُفِيْنَ ہماری کفایت کر لی گئی مُعْنَةَ الْأَمْرِ عمر کی مشقت سے کیا مانا فَقُفِيْنَا ہماری کفایت کر لی گئی یعنی ہمیں بچا لیا گیا ہمیں صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں تو ہمیں بچا لیا گیا مُعْنَةَ الْأَمْرِ عمر کی مشقت سے کس طرح بچا لے بھئی سیغہ امر آیا تھا نا سلو سیغہ امر اور دو بڑے پقہا کا ذکر آ گیا وہ کیا فرماتے ہیں یہ نماز سے باہر کی بات ہو رہی ہے نماز سے باہر جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے درود کا پڑھنا پہلی مرتبہ واجب اور دوسرے فقی کیا فرماتے ہیں زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود کا پڑھنا واجب ہے تو جب انہوں نے بتلا دیا کہ اس امر کا محل خارج سلات ہے تو نماز کے اندر امر کی مشقت سے ہمیں بچا لیا گیا یعنی اب نماز کے اندر والا درود فرض نہ رہا معلوم ہو وہ فرض نہیں تو ان فقہا جس قول کو انہوں نے اختیار کیا جس طرف یہ گئے انہوں نے کیا کیا ہمیں امر کی مشقت سے ورنہ تو امر آیا تھا اور پھر ہمیں کیا کہنا پڑتا کہ ہر نماز میں درود کا پڑھنا فرض ہے لیکن جب یہ دو اقوال آگئے فقہا کے تو اس نے نماز کے اندر ہمیں اس امر کے سیغے کی مشقت سے بچا لیا یعنی نماز میں درود فرض نہ رہا معنی سمجھ میں آگیا اور وہ فرض جو روایت کیا گیا ہے تشہد کے اندر ہوت تقدیر وہ تقدیر کے معنی میں ہے مقرر کرنے کے معنی میں ہے بھئی وہ جو حدیث ذکر کی تھی امام شافی رہو اللہ نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تشہد کے ہم پر فرض کیے جانے سے پہلے یہ پڑھتے تھے وہاں فرض کا لفظ آیا اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وہاں فرض بمانے تقدیر کے ہے مقرر کرنے کے کس معنی میں ہے تقدیر کا کیا معنی ایک معنی تقدیر کا اندازہ کرنا ایک معنی تقدیر کا مقرر کرنا تو وہاں فرض بمانے مقرر کرنے کے معنی میں ہے یعنی ہم پر یہ تشہد مقرر کرنے سے پہلے ہم یہ پڑھا کرتے تھے تو یہ فرض سے مراد وہ فرض والا وہ معنی نہیں ہے جو احکام کی پانچھے اقسام ہے کوئی چیز فرض ہوتی ہے کوئی واجب ہوتی ہے کوئی سنت ہوتی ہے کوئی ایک نفل ہے تو فرض واجب سنت نفل مباہت یہ پانچھے احکام شریعت کی جو قسمیں ہیں وہ والا فرض مراد نہیں ہے بلکہ کونسا فرض مراد ہے مقرر کرنا یہ مقرر کر دیا یعنی یہ پڑھا کرو یہ وہ فرض کے معنی میں نہیں تو کہتے ہیں والفرض المربی فی تشہودی ہوت تقدیر اور وہ فرض جو روایت کیا گیا ہے تشہود کے بارے میں ہوت تقدیر وہ کیا ہے مقرر کرنا ہے یعنی مقرر کرنے کے معنی میں ہے بھئی چلیے بس بھئی حالہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام